گرو گرن صاحب مہاراج کی بانی گرو نانک کی ایسی سوغات ہے پوری انسانیت کے لئے کسی ایک درم کے لئے نہیں پوری انسانیت کے لئے گرو گرن صاحب مہاراج کی بانی جبکہ ہندو رام رام کا جاب بھی کر سکتا ہے مسلمان اللہ اللہ بھی بول سکتا ہے جتنے بھی درم ہیں سب کو اگر ایک جگہ پہ استان ملا ہے تو وہ ہے گرو گرن صاحب مہاراج سنسار کا پہلا گرن تھا گرو گرن صاحب مہاراج جس میں کوئی بیدباؤ کوئی وطکرہ نہیں ہے ساری انسانیت کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا گرو ہے ساری انسانیت کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا گرو ہے اور مان سے کہہ سکتی ہے کیونکہ گرو نانک پاتشاہ نے جب سنسار میں اور خاص کر ہندوستان میں نگاہ ماری تو گرو نانک پاتشاہ کو ایک چیز نظر آئی کہ پوری انسانیت درم کے نام پہ بٹ جگی ہے پوری انسانیت درم کے نام پہ بٹی ہوئی ہے اور افغانستان سے کچھ لوگ گنتی کے آگے پورے ہندوستان کو غلام بنا دیتے ہیں کارن ایک ہی ہے ساری مخلوق بٹی ہوئی ہے کوئی کسی کے لیے لڑنی رہا ہے شودر کو مار پڑ رہی ہے تو خطری سائطہ کے لیے نہیں کھڑا ہوا بٹی ہوئی مخلوق کو دیکھ کے میرے ست گرو گرو نانک پاتشاہ نے یہ بانی اچارن کی اور یہ بانی اچارن کر کے میرے ست گرو نے حکم کر دیا کہ یہ بانی میری نہیں ہے در کی بانی آئی ہے تنسگلی چنت مٹا یہ میری بانی نہیں ہے یہ در درگاہ سے آئی بانی ہے اور یہاں پہ جو بانی پڑے گا سنے گا بانی کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بانی صرف میری ہے کیونکہ سب کے اندر میں ایک ہی چاہ پہ دا ہوگی کہ یہ بانی سارے درم کی ہے سب کی سانجی ہے سارے مل کے کرو ارداس کہ اے گرو نانک پاتشاہ جو آپ نے یہ بانی کی امولک داعت ہمیں بخشی ہے کرو کرپا کے یہ بانی پڑھ کے ہم اپنا جیون سفل کر سکیں سارے مل کے جب پورو مل کے بعد موسیقی 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 آو شکھ ستگر کے پیاریوں گاؤ سچی بانی گاؤ سچی بانی بانی تگاو گرو کے ری بانی آنسر بانی بانی آنسر بانی بانی آنسر بانی شبد جتی صد منڈلی شبد جتی صد منڈلی شبد جتی صد منڈلی کی تا اپنا پنتھ نیحالا کل جگ باویں شبد جتی صد منڈلی کی تا اپنا پنتھ نیحالا کل جگ نانک نام سکھالا شبد جتی صد منڈلی کی تا اپنا پنتھ نیحالا کل جگ نانک نام سکھالا جگ نانک نام سکھالا صد منڈلی کی تا بانی آنسر بانی آنسر بانی شبد جتی صد منڈلی کی تا شبد جتی صد منڈلی کی تا اپنا پنتھ نیحالا شبد جتی صد منڈلی کی تا اپنا پنتھ نیحالا شبد جتی صد منڈلی کی تا 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 کھپر دیتانات جی پانی بر لین پھٹ جالا پانی بر لین وڑ پھٹ جالا شبد جدی سد مندلی شبد جدی سد مندلی کی تو اپنا پانچ نرالا کل جگ نانک نام سکھالا کل جگ نانک نام سکھالا بابا آکھنات جی بابا آکھنات جی کھپر دیتانات جی ساست سنگ جی یہ شبد بائی گرداس جی کا اچارن کیا ہوا شبد ہے بائی گرداس جنہیں گرو ارزند مہاراج نے ور دیا بائی گرداس کی بانی کو ور ملا ہے یہ گرو گرنسہ مہاراج کی چابی ہے بائی گرداس جی اس بانی میں اچارن کر رہے ہیں کہ گرو نانک نے پورے سنسار کو چرنوں پہ جھکایا کوئی ہتھیاد لے کے نہیں کوئی جنگ کر کے نہیں بانی کے بچن سنا کے شبد سنا کے سنسار کو پرماتما کے لڑے لگایا ست گرو گرو نانک پاتشاہ جب صدوں کے پاس گئے صدوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ست گرو گرو نانک کی سنساری عمر سترہ اٹھرہ سال کی صد دیکھ کے حیران ہو گئے عمر اتنی چھوٹی اور گیان اتنا بڑا گرو نانک سے بڑے پرباوت ہوئے اتنے پرباوت ہوئے گرو نانک سے کہ منی من میں سوچنے لگے اگر یہ بچہ ہمارے درم میں صد جوگی بن جاتا ہے ہمارے پانتھ میں آ جاتا ہے تو ہمارے پانتھ کو چار چاند لگ جائے گی اتنا گیانی بچہ سترہ اٹھرہ سال کی عیج ہے اور گیان اتنا صدوں نے من میں سوچا صدی منے بچاریا صدوں نے اپنے من میں سوچنے شروع کر دیا کمی درشن اے لیوے بالا کس طرح یہ بچہ یہ بالا ہمارے پانتھ میں جوگی بن گیا جاتا ہے تو دونوں نے صدوں نے ویچار کی ویچار کر کے گرو نانک بادشاہ کو کرامہ کرشمہ دکھانے لگے صد برو گرو نانک کو کہنے لگے ناتھ نے کا کھپر دے کے ہاتھ میں دیا اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا گیان ایسا جوگی کلی میں ہمارے پنتھ کرے اجیالہ ایسا جوگی اگر کل جوگ میں ہمارے باس آ جاتا ہے ہمارے پنتھ کا تو اجیالہ ہو جائے گا چار چاندھ لگ جائیں گے گرو نانک بادشاہ کو ناتھ نے کھپر دے دیا ہاتھ میں کھپر دیتا ناتھ جی پانی بھر لے ون اٹھ چالا گرو نانک کو کہا وہ جو سامنے سروور ہے وہاں سے پانی بھر کے آؤ وہ جو سامنے سروور ہے وہاں سے پانی بھر کے آؤ گرو نانک بادشاہ کھپر لے کے گئے اب جوگیوں نے مان میں سوچا کہ گرو نانک کو کوئی کرامات کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں وہ جو سروور تھا وہ ہیرے جوارات سے انہوں نے اپنے کرامات سے بھر دیا بابا آیا پانیے ڈتھے رتن جوار لالا جب گرو نانک پانی بھرنے کے لئے گئے نا تو دیکھتے ہیں وہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ تو ہیرے جوارات لال ہیں اب صدو تو مان میں سوچ رہے تھے کہ یہ کرشمہ ہم دکھائیں گے گرو نانک ہمارے ہو جائیں گے پر گرو نانک جو سچ سے جڑے ہوئے تھے جو سچ سے جڑنے آئے تھے جو سچ کا روپ تھے آگئے جوگیوں کے پاس کہنے لگے جوگی کہتے ہو ہمیں یہ لوگ دکھتا ہے وہ لوگ دکھتا ہے آپ لوگوں کو تو پاس میں سروور بھی نہیں دکھ رہا آپ مجھے کہتے ہو پانی بھر کیا اس میں تو پانی ہے ہی نہیں اب جوگی سوچنے لگے کہ ہیرے جوارات گرو نانک دیکھ کے پرباوت ہو جائیں گے ہمارے ہو جائیں گے پر گرو نانک پاچھا آگئے جوگیوں کے پاس آگے کہتے ہیں جوگیوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ہمیں تین لوگوں کا گھیان ہے پر تمہارے پاس میں سروور ہے اس میں پانی نہیں ہے تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے جب گرو نانک پاچھا نے یہ بچن کہا نا ساتگر اگم اگاد پرخ کےڑا جلے گرو دی جالا گرو نانک اگم اگاد کن گرو نانک کے سوالوں کا جواب دے پائے کیونکہ گرو نانک تو خود جواب بن کے آئیت سنسار میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے جب صدوں کو کہا کہ اے صدوں آپ کہتے ہو کہ وہ پانی کا سروور ہے وہاں تو پانی ہے ہی نہیں صد بجارے حیران ہو کہ گرو نانک کی طرف دیکھنے لگے سترہ سال کا بچہ اتنا سب کچھ دکھانے کے بعد بھی پرباوت نہ ہوا بھائی گرو دار کی بانے میں ہمیں سمجھا رہے سارے مل کے جب ہوں بابا آیا پانیے بابا آیا بابا آیا پانیے بابا بابا آیا پانیے دٹھے رتن جوا ہری لالا ست گر اگم اگاد پرک ست گر اگم اگاد پرک ساتھ بھر اگم اگا کھیڑا جلے گرو دی جالا کھیڑا جلے گرو دی جالا شبد جتی صد مندلی کی تود اپنا منت نرالا کل جگ نانک نام سخالا کل جگ نانک نام سخالا کل جگ بابی تاریا 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 ساتھ نام پڑ منتر سنایا کل جگ بابی تاریا کل جگ بابی تاریا پھر آیا ناٹھ جی پھر آیا گرناتھ جی پاڑی ڈھوڑے نہیں پستالا پاڑی ڈھوڑے نہیں پستالا شبد جتی سد منڈلی شبد جتی سد منڈلی کی تو اپنا پنچ نرالا کل جگ نانک نام سکھالا ساتھ گرو گرو نانک باتشاہ شبد جتی سد منڈلی کی تو اپنا پنچ نرالا کل جگ نانک نام سکھالا کل جگ کے اندر باب نانک نے جو بانی سے جڑا ہے اس بانی کو پڑھ کے ہی ادار ہونا ہے اس کل جگ کے اندر ساری زندگی بندہ جہاں مرضی آئے گھونتا رہے پر انت آئے گا گرو گرین صاحب مہاراج کے پاس سارا جیون کوئی بھی بابا ڈونڈتا رہے پر انت جب انت سما آئے گا جب سنسار سے چلا جائے گا تو پیچھے یہ بانی ہی رکھی جائے گا پاتھ بانی کا ہی ہوگا کیونکہ کل جگ میں باب نانک کی بانی نے ہی پار اتارا کرنا ہے کل جگ میں جس نے بھی پار اترنا ہے اس بانی کو جب کے پڑھ کے ہی اترنا ہے کل جگ میں باب نانک کی بانی جو پڑھ رہا ہے ست گرو گرو کلگیجر مہاراج کے بچن ہیں او صاحب میں اس کا چہرہ رینی رہے سوئی سکھ میرا جو رہت میں رہ کے بانی پڑے عمرتویلے اٹھے نام جپے گروہ کلگی در مہاراج کہہ رہے ہیں وہ میرا صاحب ہے میں اس کا چہلاؤں وہ میرا صاحب ہے میں اس کا چہلاؤں جو بانی پڑتا ہے ساتھ گروہ گروہ نانک پاتشاہ گروہ کلگی در مہاراج کہتے ہیں میں اس کا چہلاؤں بننے کو تیار ہوں جو اسے کل جگ میں رہت میں رہ کے بانی پڑے ساتھ سنگ جی میکنڈو ایک عمرت سر میں جب ابھی چلا تھا بانی کا پروہ کہ مول منتر کے کوئی سوالاک پاتھ کرے جاپ کرے کسی نے پچاس ہزار 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 پاتھ لکھا ہے سب کوئی کر رہا تھا ایک ماتا جی انہوں نے بھی لکھایا اپنا نام کہ میں سوالاک مول منتر کے جاب کروں گی جان دینا ساتھ سنگ جی اگر پلے بات پڑ گئی تو پھر ساری زندگی کسی کی محتاجے نہیں کرنی پڑے گی جب بھی کوئی کام پڑے گا سیدھا آکے اپنے سدگرو کو گئیں گے ساری زندگی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ماتا جی نے بھی اپنے سوالاک مول منتر کا جاب لکھا لیا جب جاب لکھایا تو آٹھ دس دن گزرے تھے بارہ دن اس کو باہر جانا پڑا کینیڈا جب وہ کینیڈا گئی اب پارٹ کر رہی ہے مالا ہاتھ میں ہے جاب کر رہی ہے وہاں کینیڈا میں جو اس کی ریلیٹیو تھی رشتے دار تھی وہ دیکھ رہی ہے یہ چوبیس گھنٹے مالا اس کے ہاتھ میں ہے جب بھی ملتی ہے جب بھی دکھتی ہے مالا ہاتھ میں ہے اس ماتا نے پوچھ لیا کہ بین جی جب بھی آپ نہیں دکھتے ہو آپ کے ہاتھ میں مالا رہتی ہے یہ کیا کرتے رہتے ہو تو اس ماتا نے جواب دیا کہ میں مول منتر کا جاب کرتی ہوں اس بین جی نے سوال کیا اس کے جاب کرنے سے ہوتا کیا ہے کینیڈا گرینے والی وہ کہتی ہے بین جی اس کے جاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جواب دیا اس کے جاب کرنے سے گرو رکھوالا بن جاتا ہے گرو رکھوالا بن جاتا ہے گرو بوڈی گارڈ بن جاتا ہے وہ صاحب میں اس کا چیرہ گرو اس کا چیرہ بن جاتا ہے اس کا رکھوالا بوڈی گارڈ انگ سنگ سائی بن جاتا ہے اب وہ بی بی جیسے ہی اس نے بچن سنان من میں اپنے دارن کر لیا بچن سن کے دارن کر لیا جیسے بچن دارن کیا اس نے کہا کہ بین جی میرا نام بھی لکھا دو میں بھی سوالاک مول منتر کا جاب کروں گی اب اس مارتہ جی نے اس کا بھی نام لکھا دیا بھائی صاحب بھائی گرو اکبال سنگ جی بتا رہے تھے یہ ساکھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کو جاب کرتے ہوئے پچیس تیز دن ہوئے تھے ابھی تک سوالاک مول منتر پارٹھ پرے نہیں ہوئے تھے کچھ دن ہی ہوئے تھے پارٹھ کرتے ہوئے ایک دن وہ پارٹی میں گئی جیسے پارٹی میں گئی وہاں پہ بھی پارٹھ کر رہی ہے یہ امرسٹر والی جو ماتا جی تھی وہ تو واپس آگئی پارہ رنگ چارڑ کے آگئی کینڈا والی ماتا کو کیونکہ نام جپنے والے جہاں جاتے ہیں وہاں رنگ لگا کے آجاتے ہیں رنگ لگا کے آجاتے ہیں اس لئے ہم ارداز میں کہتے ہیں صحیح پیارے میل جنامیلیاں تیرا نام چتا ہوئی وہ پیارے میل جو آپ کے نام سے بانی سے جوڑ دے جن کا سنگ کر کے بانی مٹھی لگے جن کا سنگ کر کے بانی پڑھنے کا اندر چاہ چڑھ جائے جن کا سنگ کر کے امرتویل اٹھنے کو جی کریں ان کا سنگ صحیح پیارے میل اب وہ رنگ لگا کے آگئی کینڈا کی یہ ماتا جی ابھی بیس پچیل دن ہوئے تھے تیز دن پارٹھ کر کے ایک دن گئی پارٹی میں پارٹی میں ہوگی لیٹ پر پارٹھ چل رہا ہے نامہ کہے تلوچنا مختے رام سنبھال ہاتھ پاؤں کر کام سب چیت نرنجنہ ہاتھ پاؤں بے شک پارٹی میں ہیں سریر پارٹی میں ہیں پرمن پرماتمہ کے ساتھ ہیں سمرن میں جڑا ہوا ہے مول منتر کے جاپ میں جڑا ہوا ہے ساسنگ جی پارٹھ کر رہی ہے کرتے کرتے پارٹھ جیسے یہ باہر نکلی نا پارٹی کے بعد باہر نکلی اپنی کار لینے کے لیے کار پارکنگ میں گئی دو بندے اس کے پیچھے لگ گئے گندی نیت سے بری نیت سے اس کے پیچھے لگ گئے پیچھے تو لگے اس کو بھی پتا ہے میرا کوئی پیچھے اکثر آئے دیکھ بھی رہی ہے پر بانی کا پارٹھ کر رہی ہے بانی کا پارٹھ کرتے کرتے کار میں بیٹھ کے چلی گئی چھونا پائے اس کو اس کے پیچھے جو لیڈی آئی اس کو پکڑ لیا جیسے پکڑا کیمرے لگے ہوئے تھے اسی سمیں بوڈی گارڈ آگئے انہوں نے آگے پکڑ لیا پکڑ کے پولیس کے پاس لے گئے کیمرے میں ویڈیو وہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے اس بی بی کے پیچھے لگے تھے اس ماتا جی کے جو پارٹھ کر رہی ہے اس کو پکڑ کے لے کے گئے گوائی کے لیے اس کو بھی بلایا کہ ماتا جی آپ بھی گوائی دو یہ آپ کے بھی پیچھے لگے تھے وہ کہتی ہے بالکل میرے پیچھے لگے تھے جب گئی گوائی دینے کے لیے کہا بھئی آپ لوگ تو اس کا پیچھا کر رہے تھے جو مول مندر کا پارٹھ کر رہی تھی اس کو کیوں نہیں پکڑا کہتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے ہماری نیت اس کے اوپر ہی خراب تھی پھر پکڑا کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے نہیں پکڑ پائے کیونکہ اس کے پاس جب جا رہے تھے تو دو سردار اس کے ساتھ ہمیں نظر آ رہے تھے دو سردار ساتھ نظر آ رہے تھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کوئی سردار نہیں ہے کیمرے میں جو ریکارڈنگ ہو چکی تھی اس میں دیکھ رہے ہیں کوئی سردار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے اس کے ساتھ دو سردار تھے اب بی بی کو ایک دم سے اس ماتا جی کو بچنی آدھ آ گیا کیمرے سر کی ماتا جی بین جی بول کے گئی تھی کہ تُو گروہ نانک کی بانی پڑ گروہ گوبین سنگھ مہاراج کی بانی پڑ گروہ گوبین سنگھ مہاراج تیرا بوڈی گارڈ بن جائے گا تیرا گروہ نانک گروہ کل کی در مہاراج تیرا بوڈی گارڈ بن جائے گا بچن یاد آ گیا آنکھوں میں آنسو آ گیا ست گروہ سوال آخ مول منتر کے پاٹھ بھی پورے نہیں ہوئے بوڈی گارڈ پہلے بن گئے ایک دم سے موبائل سے فوٹو نکالی گروہ گوبین سنگھ مہاراج کی نکال کے وہ جو اس کے پیسے پڑے تھے ان کو دکھایا کون سردار تھے یہ تھی گروہ نانک کی گروہ گوبین سنگھ مہاراج کی فوٹو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہی تھی ہاں یہی تھی ساتھ سنگا جی دیکھو گروہ نانک کہہ رہا ہے میرا ست گروہ گروہ کل کی در مہاراج کہہ رہا ہے تو بانی پڑ تو سئی میں تیرا بوڈی گارڈ بننے کو بھی دیار ہوں بانی پڑ تو سئی گروہ کا ہو تو سئی گروہ تو تیری نوکری کرنے کو بھی دیار ہے کی نا بغت دنے کی بغت دنے کی نوکری کی نا پڑھتے ہیں نا گوپال تیرا آرتا جو جنو تموری بغت کرنتے دن کے کاج سوارتا کیوں کیونکہ جو بغتی کرتے ہیں میرا گروہ نانک گروہ کل کی در مہاراج ان کی نوکری کرنے کو بھی دیار ہے کہتا ہے تو بندگی کرتا تو صحیح میں تیری نوکری کرنے کو بھی تیار ہوں بھائی جوگا سنگ جی جنہوں نے گروہ نانک سے پیار کر لیا گروہ کل کی در مہاراج سے جب پیار کیا نا بھائی جوگا سنگ جی کا ایک دن من بدل گیا ویسوا کے در پہ جا رہے ہیں ویسوا کے کوٹے پہ جا رہے ہیں پیرے دار جانے نہیں دیتا ایک بار آئے ہٹا دیا دو بار آئے ہٹا دیا تیسری بار آئے ہٹا دیا چوتھی بار جب آنے لگے نا امرتویلے کا سمائے پیرے دار نے ڈنڈا اٹھایا گروہ کا سکھ ہو کے یہاں کیا کر رہا ہے جا اپنے گروہ کے پاس پہنچا گروہ کل کی در مہاراج کے دربار میں جیسے مرکہ دیکھتا ہے گروہ کل کی در مہاراج جھوٹے کھا رہے ہیں نیند کے ساتھ گروہ جا گتا ہے دیو ساتھ گروہ کبھی نہیں سوتا پر بھائی جوگا سنگھ کو دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھ جوگا جی تو ہماری بانی پڑھ رہا ہے تو پھر ہم بھی تیرے ہی ہیں جوگا سنگھ نے جیسے متھار دیکھا کہنے لگے ساتھ گروہ رات نیند نہیں کی آپ کی آنکھیں لال ہیں نیند آ رہی آپ کو نیند نہیں کی گروہ کل کی در مہاراج کہنے لگے جوگا جگہ میں بھی تو تے پوچھے بھی تو جگہ میں بھی تو تے پوچھے بھی تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ساتھ گروہ میں نے کب جگایا ساتھ گروہ کہنے لگے جوگا سنگھ رات ساری ساری رات تیری خاطر وہاں ہم کھڑے ہو گئے جہاں ہم جاتے بھی نہیں وہاں کھڑے ہو گئے ویسوا کے کوٹھے پہ باہر پیرے دار بن کے تجھے جانے نہیں دیا وہاں کھڑے رہے تری خاتت ساری رات تو بن کے تو دیکھ گروہ کا گروہ کہتا ہے ایک بار میرا بن کے دیکھ میں ساری زندگی تجھے اپنا بنا کے رکھوں گا تو ہاتھ چھوڑے گا میں نہیں چھوڑوں گا اس لیے ستگرو گروہ کل گدر مہاراج کے چرنوں میں ارداز کرو کہ اے پادشاہ ایسا ستگرو جس نے صرف ایک ہی چیز مانگی کہ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں گرنٹ سب کچھ لٹا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے بدلے میں اپنی اولاد دے دو بدلے میں اپنا گھر بار دے دو ایک ہی شبد کہا کہ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں گرنٹ سکھن کو سنگن شبد نہیں کہا سنگ جو امردداری ہے جو کیسا داری ہے سکھ سکھ تو سب ہیں سکھ تو سب ہیں سکھ اسٹوڈنٹ ویدیارتی سکھنے والا سکھ سب ہیں سا سنگ جی اور سب کو حکم ہے گروہ مانیوں گرنٹ آج پتہ نہیں ہم کن گروہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گروہ کل گدر مہاراج نے چار صاحب زادے اپنے ونس گربان کر کے ایک ہی شبد مانگا ایک ہی شریف حکم کیا کہ بھئی وہ بھی میرا حکم نہیں ہے پرماتمہ کا ہے آگیا بھئی اکال کی وہ بھی میرا نہیں ہے پرماتمہ کا حکم ہے کہ گروہ مانیوں گرنٹ پھر بھی بندہ تیار نہیں ہے ایسے ساتھ گروہ کے اپنے بلہار جاؤ اور کرو ارداس کے اے گروہ کل گدر مہاراج ساتھ گروہ گروہ گوبند سنگھ مہاراج واہو واہو گوبند سنگھ آپ پہ گرچلا گوبند سنگھ واہو واہو گوبند سنگھ آپ پہ گرچلا گوبند سنگھ کل گیاں والے گوبند سنگھ جی کل گیاں والے گوبند سنگھ واہو واہو گوبند سنگھ آپ پہ گرچلا گوبند سنگھ واہو واہو گوبند سنگھ آپ پہ گرچلا گوبند سنگھ کل گیاں والے گوبند سنگھ جی سرگیاں والے گوبند سنگھ جی باچہ والے گوبند سنگھ جی ہر سچے تخت رچا ہے آہ ست سنگت ملا نانک نربو نرنکار وچ ستنا کھیلا ہر سچے تخت رچا ہے آہ ست سنگت ملا نانک نربو نرنکار وچ ستنا کھیلا گر سمر منائی کال کا کھنڈے کی بیلا پیو پاول کھنڈے دار ہوئے جنم سوہلا مل پیو بھائی امرت نام ندان سارے جپو مل پیو بھائی امرت نام ندان ہے نام ندان ہے جپو مل پیو بھائی امرت نام ندان ہے مل پیو بھائی امرت نام ندان ہے مل پیو بھائی امرت نام ندان ہے نام ندان ہے امرت ہارے کا نام ہے امرت ہارے کا نام ہے امرت ہارے کا نام ہے وائے گروہ وائے گروہ وائے گروہ سمر منائی کال کا خندے کی بیلا بیو پاہل خندے دار ہوئے جنم سہلا سمر منائی کال کا خندے کی بیلا بیو پاہل خندے دار ہوئے جنم سہلا مل پیو بھائی امرت نام نجان ہے مل پیو بھائی امرت نام نجان ہے واہو واہو گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کلگیاں والے کو بند سنگ جی باجاں والے کو بند سنگ جی گر سنگت کی نی کھال سا من مکھی دوہلا وہاں والے کو بند سنگ جی گر سنگت کی نی کھال سا من مکھی دوہلا وہاں کو بند سنگ آپے گر چلا آپے گر چلا آپے گر چلا تان گرو گو بند سنگ 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 آپے گر چلا آپے گ رچلا آپے گر چلا آپے گر چلا آپ گرو کار چلا آپے گرو بند سنگ six palabras ساتھ سنگ جی پیار سے کہو دن گروہ گووین سنگ مہراج ساری سنگت دن گروہ گووین سنگ مہراج ساتھ گروہ کی بانی کہتی ہے سب دن کہو سب دن کہو گروہ ساتھ گروہ جت مل ہر پردہ کا جیہ اپنے گروہ کو دن کہنے سے بانی کہہ رہی ہے اپنے گروہ کو صرف ایک بار کہ Eden ہوگے نہ دن گروہ نانک تو ست گروہ کی بانی کہہ رہی ہے معنی کہہ رہا جت مل ہر پردہ کا جیہ ایک بار گروہ کو دن کہنے سے پتہ نہیں گروہ کان پردے کا جیہ پتہ نہیں کتنے پردے کا جیے میرا گروہ نانک صرف ایک بار موں سے کہہ دیں کہ دن گروہ نانک ساسنگ جی جہاں ہمیں relation ختم کرنے ہوتے ہیں وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری سامنے والے سے بات چیت ختم ہے اب یہاں پہ آکے ہم سمرن نہیں کرتے گروہ کا نام نہیں جبتے تو ہم نے گروہ سے بھی ریلیشن ختم کر کے رکھے ہوتے ہیں حقیقت یہی ہوتی ہے جن سے بات نہیں جن سے ریلیشن نہیں رکھنے ہوتے نہ ان سے بندہ بات نہیں کرتا یہاں تو بانی ہے میرے باپ نانک کی پڑھیں گے تو یہ بانی خود گروہ نانک سے باتیں کراتی ہے ماں پرسو بھائی صاحب جی آگئے ہیں ابھی ماں پرسو نے آپ کو ست گروہ گروہ نانک کی بانی سے جھوڑنا ہے اور رس بنا کیرتن ماں پرسو سے سرون کرنا ہے ساری سنگت نے ساتھ سنگ جی بانی پڑھے ہی کوئی نہیں اور بانی پڑھنے والا ست گروہ گروہ نانک کے چرنوں میں جڑ کے بیچ جائے بانی پڑھنا نہیں ہے گروہ نانک سے باتیں کرنا ہے گروہ نانک سے باتیں ہوتی ہیں یہ بانی پڑھنا بات ہو رہی ہے میرے بابے نانک سے کوئی مان کر کے پڑھے اور بانی پڑھنے والے کے اندر اچھا ہونا چاہیے میرا گروہ نانک میرے انگ سنگ ہے ساتھ سنگ جی داس بنتی کر رہا تھا کہ مول منتر کے پارٹ کر لیے صرف ابھی پارٹ پورے بھی نہیں ہوئے تھے پر گروہ کل کی در مہاراج پہلے سے ہی بوڈی گارڈ بن گیا پہلے سے ہی بن گئے ایک دن گروہ ہرگو بن صاحب مہاراج کے دربار میں راجہ آیا سکیت منڈی کا آکے بنتی کی ساتھ گروہ جی مجھے کوئی بروسے کا آپ کا بندہ چاہیے کوئی بروسے کا ایک بندہ دو دو میں راجہ ہوں مجھے کوئی بروسے کا بندہ چاہیے جس کے اوپر میں بروسہ کر پاؤں گروہ ہرگو بن صاحب مہاراج نے اشارہ کیا اس سکھ کے اوپر ساتھ گروہ کی نظر پڑ گئی جس کو دنیا نے کتھرا کے کے بلایا تھا ساتھ گروہ پاتشاہ گروہ ہرگو بن صاحب مہاراج نے نظر کر کے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا وہ ہے ہمارا سکھ بھائی ستھرا جا وہ ساتھ میں چلتے ہیں تو لے کے جاؤ راجہ گیا بھائی ستھرا جی کے پاس کہتا ہے ستھرا جی میرے ساتھ گروہ گروہ ہرگو بن صاحب مہاراج نے آپ کے پاس بیجا ہے میرے پاس نوکری کروگے بھائی ستھرا کہتا ہے راجہ کروں گا نوکری پر میری تین شرطیں ہیں نوکری کروں گا پر میری تین شرطیں ہیں راجہ من میں سوچنے لگا کہ راجہ میں ہوں نوکری پر میں رکھ رہا ہوں شرطیں تو میری ہونی چاہیے ستھرا کہتا ہے چلوں گا ساتھ میں راجہ پر میری تین شرطیں ہیں راجہ من میں سوچنے لگا ساتھ گروہ نے بیجا ہے ساتھ گروہ کے بروسے کا سکھ ہے جو بھی شرطیں مان لیتا ہوں کہتا ہے بولو بھائی ستھرا جی بھائی ستھرا جی کہنے لگے راجہ چلنے کو تیار ہوں آپ کے پاس پر پہلی شرط میری یہ ہے آپ کیا کھاتے ہو کیا نہیں کھاتے مجھے مطلب نہیں پر میں جو چاہوں گا جو مانگوں گا مجھے ہر وقت 36 پدارت کھانے کے لیے چاہیے اوچارن کر ستنا ستنا مجھے 36 پدارت چاہیے کھانے کے لیے راجہ من میں سوچتا ہے جو ستھرا کہے کہ راجہ جو تو کھاتا ہے وہ مجھے بھی کھلانا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہتا ہے راجہ آپ کھاؤ نہ کھاؤ مجھے مطلب نہیں آپ کیا کھاتے ہو کیا نہیں کھاتے مجھے اس سے بھی مطلب نہیں پر مجھے چھتیز پدارت کھانے کو روز چاہیے راجہ سن کے حیران ہو گیا پھر من میں کہتا ہے منہ ستگرو نے بیجا ہے چلو مان لیں کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری شرط بھائی سترا کہنے لگے راجہ دوسری شرط کہ آپ آرام کرتے ہو سوتے ہو کے نہیں سوتے مجھے کوئی مطلب نہیں پر میں جب سو جاؤں گا میرے اوپر پیرے دار بوڈی گارڈ بن کے کھڑا ہونا پڑے گا میرے اوپر میں پیرے دار بوڈی گارڈ بن کے کھڑا ہونا پڑے گا راجہ من میں سوچنے لگا نوکر رکھ رہا ہوں کے نوکری کر رہا ہوں کہتا ہے راجہ تو سو نہ سو مجھے مطلب نہیں پر میں جب سو جاؤں گا تو میرے اوپر میں پیرے داری کرنی پڑے گی پھر میں نوکری پہ چلتا ہوں آپ کے ساتھ راجہ من میں سوچ میں تو پڑ گیا پر پھر بھی کہتا ہے نہیں صدگرو نے بھیجائے کہتا ہے بھائی ستھرہ تیسری شرط بھی بتا بھائی ستھرہ نے تیسری شرط بتا ہے ساتھ سنگجی بھائی ستھرہ کہتا ہے راجہ تو کہیں جاتا ہے کہ نہیں جاتا مجھے کوئی مطلب نہیں پر میں جا جاؤں گا میرے ساتھ میں بوڈی گارڈ بن کے چلنا پڑے گا راجہ احران ہو گیا کہتا ہے تو جا نہ جا مجھے مطلب نہیں پر میں جا جاؤں گا راجہ تجھے بوڈی گارڈ بن کے چلنا پڑے گا راجہ نے کہا کہ ساتھ گروہ نے تو بیجا تھا مجھے کہ یہ میرے بروسے کا سکھے پر تیری بات ہے تو مرکھوالی ہے جس گروہ کے در پہ میں ڈیوٹی دیتا ہوں جس کی میں نوکری کرتا ہوں وہ میرے یہ تین کام کرتا ہے گروہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا مجھے پتا نہیں پر میں جو بھی گروہ سے مانگتا ہوں 36 پدارت مجھے روز دے رہا ہے جس گروہ کی میں نوکری کر رہا ہوں میں ڈیوٹی دے رہا ہوں مجھے 36 پدارت روز دے رہا ہے تو کہتا ہے تیری نوکری کرنی ہے جس گروہ کے پاس میں رہ رہا ہوں جب میں سو جاتا ہوں میرا گروہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا میں نہیں جانتا بانی کہتی ہے ست گروہ جاگتا ہے گروہ نہیں سوتا جی گروہ سو جائے تو پر لے آلے سترا کہنے لگا میں نہیں جانتا میرا گروہ آرام کرتا ہے سوتا ہے کہ نہیں سوتا پر میں جب سوتا ہوں مجھے اتنا پتہ ہے میرا گروہ ہرگو بین صاحب مہاراج میرے اوپر کھڑے ہو کے پیرا دیتا ہے پیرا دیتا ہے سکھ کیرتن سویلے کا پارٹ کر کے سو جائے ساتھ گروہ کی جونٹی لگ جاتی ہے اس کے اوپر پیرا دینے کی ساتھ ریا کال رہنی رہے سوئی سکھ میرا او صاحب میں اس کا چیرہ گروہ کے بچن مانے بانی پڑھ کے کیرتن سویلے کا جاپ کر کے سو جائے گروہ نانک پیرا دے گا بھائی سترا کہنے لگا راجن تیسری میری جو شرط ہے میرا گروہ کہیں جاتا ہے کہ نہیں جاتا مجھے پتہ نہیں پر میں جہاں جاتا ہوں میرا گروہ میرے ساتھ جہاں بھی جاتا ہوں میرا گروہ ہر پل ہر گڑی ہر وقت میرے ساتھ ہے بانی کیا کہتی ہے سدا انگ سنگ ہے سدا انگ سنگ ہے سو ستگر پیارا میرے نال ہے ستگر پیارا میرے نال ہے سو ستگر پیارا میرے نال ہے سو ستگر پیارا میرے نال ہے میرے نال ہے واہو واہو گوبند سنگھ آپے گرد گوبند سنگھ واہو واہو گوبند سنگھ آپ نے گرد چلا گوبند سنگھ پلگیاں والے گوبند سنگھ جی باجاں والے گوبند سنگھ جی باجاں والے گوبند سنگھ جی واہو واہو گوبند سنگھ آپے گرد چلا گوبند سنگھ آپے گرد چلا گوبند سنگھ واہو گروہ واہو گروہ اتنی شیوہ پروان مہا پرش اسٹیج پہ بیراج مان ہو گئے ہیں تو میں اور سنگھ سنگھ نہ لے کے ایک ہی بیندی کروں گا کہ ساری سنگھتی سترہ ایک آنت مئی ہو کے بائی صاحب جی سے گربانی کے کیرتن کا لاب لیں واہو گروہ جی کا خالصہ واہو گروہ جی کی فتح بے